بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دیوی دوستو یہ ڈی سی روم کولر کے تین مختلف قسم کے ہمارے پاس یہ وارٹر پمپ ہیں تو اس میں کون سا پمپ اچھا ہے کون سا حل کا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شافی پمپ لکھا ہوا ہے اور دوسرے کو پر بھی شافی لکھا ہوا ہے اور جو درمیان والا یہ پمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پمپ ہے اس کے اوپر شور کمپنی لکھا ہوا ہے شور کمپنی کا ہے تو اس میں کون سا پمپ اچھا ہے کون سا خراب ہے اگر آپ اپنے گھر کے لیے کولر کے لیے کوئی بھی پمپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو کون سا پمپ خریدنا چاہیے اور اس کی شناخت کیسے کرنی چاہیے یہ والا جو پمپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لیڈ اندر سے نکل ہوئی ہے اس کی تار آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سلور کی تار ہو اس طرقے کی نظر آ رہی ہے بلکل سفید نظر آ رہی ہے اور یہ جو دوسرا ہمارے پاس پمپ شافی کا اس کی تار ایسے نظر آ رہی ہے جیسے کعپر کی تار ہو بلکل تو یہ اس کے اوپر دونوں کے اوپر شافی لکھا ہوا ہے تو اس کی جو کیبل نکلی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی کیبل کو چیک کریں گے کیا واقعی ہے ان میں کعپر کی کون سی تار ہے اور سلور کی کون سی تار ہے تو اس کی جو پہلے والا پمپ ہم نے چیک کی ہے اس کی جو تار ہے پگل چکی ہے جب اس کو آگ ہم نے لگئی ہے تو وہ تار جو ہے پگل چکی ہے کیونکہ وہ چینہ کاپر کی تار تھی اس کے اوپر پالش لگی ہوتی ہے اور دوسرے جو سلور کی تار نظر آ رہی ہے بزہر سلور کی تار نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے یہ پیور کاپر ہوتا ہے تو اس کو جب ہم آگ لگائیں گے دیکھتے ہیں پھر کیا ریزالٹ نکلتا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ہم نے آگ لگئی یہ بالکل ویسی کی ویسی جو ہے تار بالکل کھڑی ہوئی ہے یہ نیچے جو ہے پگلی نہیں ہے تو یہ والی تار جو ہے اچھے والی ہے اور پہلے والا جو پامپ ہم نے چیک کیا اس کی تار سلور کی ہے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے دو تین دن کے اندر جو ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ نمی کے اندر یہ پامپ جو ہے لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ شافی کمپنی کے یہ دو پامپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو سٹیٹر ہوتا ہے جو ہلکے والا پامپ ہوتا ہے اس کی اندر موٹر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے جیسا کہ آپ موٹر کا کوئی سٹیٹر دیکھتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر سٹیٹر چھوٹا ہوتا ہے اور یہ شافی کا جو اچھے والا پمپ ہے اس کی لمبائی بھی آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہوگی کہ تھوڑی سی لمبائی بھی اس کی زیادہ ہے اور اس کا جو اندر ویننگ کا سٹیٹر ہوتا ہے ایک تو وہ کپر میں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ شور کمپنی کا پمپ تو یہ دو پمپ کو ہم نے آپ کو جو پہلے دکھایا ہے ان سے یہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے کیونکہ اس کا جو اندر سٹیٹر ہے وہ ان دونوں سے مزید تھوڑا سا بڑا سٹیٹر ہے اور ویننگ ہی اس کی کپر میں ہے تو اس کی جو ویر نکلی ہوئی ہے اس کو ہم چیک کریں گے لیکن اس کا کلر تو ایسے ہے جیسے کپر کی ہو تو اس کو آگ لگا کے ہم چیک کریں گے کیارے دال نکلتا ہے ہاں بالکل اور یہ والی جو تار ہے اس کی کپر میں ہے صرف ایک پمپ جو ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے چیک کیا تھا وہ جو ہے سلور میں ہے اور اس کا وزن کر کے بھی ہم اندازہ کریں گے اگر آپ اپنے لئے پمپ کو خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ نے یہ سارا کچھ یہ پہلے والا جو پمپ ہے اس کی 136 گرام وزن ہے آپ کے سامنے ہے بالکل اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس شافی پمپ ہے اس کا 158 گرام وزن ہے اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں ہمارے پاس شور کمپنی کا اچھے والا پمپ ہے اس کا وزن ہے 193 گرام یعنی کہ آپ سمجھ لیں جو پہلے والا پمپ تھا وہ بالکل نکارہ پمپ ہے اس کا وزن بھی کم ہے اور اس کی تار بھی سلور گئے اور یہ جو کنڈے کے اوپر دو پمپ ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہے اور ان کی تار جو ہے وہ بھی اچھی ہے اور اس کے پیچھے جے پی کمپنی لکھی ہوئی ہے جے ڈی اور ریجسٹر کمپنی جو ہے اس کا آگے آر لکھا ہوا ہے تو یہ اچھے والا پمپ ہے اور شور کمپنی کا بھی اچھے والا ہے اور جو شافی کا پمپ ہے یہ بھی اچھے والا پمپ ہے جو دوسرا جس کی تار وائٹ کاپر میں تھی تو اگر آپ نے کوئی اپنے گھار کے لئے کوئی پمپ خریدنا ہے تو اس طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک منٹ کے اندر دس لیٹر پانی کھینج سکتا ہے فلو کر سکتا ہے ایک منٹ کے اندر حالانکہ دونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن جو ہلکا پمپ ہے اس کی پاور کام ہوتی ہے اس کا پانی بھی کام ہوتا ہے تو اگر آپ نے اپنے گھار کے لئے کوئی اچھا پمپ خریدنا ہے تو اس طریقے سے آپ چیک کر کے پمپ خرید سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا